الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ لَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ كُنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ نَسَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَلْتَعَلَى مُحَمَّنِ مَعْدَنِ الْجُودِ وَالْكَرَمُ وَعَلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ حمد السلام کے بعد عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسان کی ضرورت بنایا ہے انسان کو انسان سے بابستہ کیا ہے اور اس کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر کچھ لوگ تیرے ماتحت ہو تیرے زیرے دست ہو تو انہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنے کوئی ظلم روانی رکھنا اگر اللہ اپنے فضل سے اس کی تقسیم ہوتی ہے نا کسی کو چھوٹا بناتا ہے تو کسی کو بڑا بناتا ہے کسی کو مالدار بناتا ہے کسی کو غریب بناتا ہے یہ اس کی حکمت کے تقاسبتے ہیں فرمایا کہ اگر تجھے میں صاحب اختیار کروں یا صاحب اقتدار کروں یا میں اپنی حکمت کے تقاغوں کے تحت کسی جگہ تجھے کسی پر کوئی فوقیت یا کوئی قبضہ عطا کروں تو تُو نے ظلم سے بچنا ہے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی اسلام اس قدر زیادہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے تکلیف دینے کو ظلم کرنے کو کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ شخص سویا ہوا ہو تم نے اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتا تم نے ذکر بھی اونچا نہیں کرتا جس سے کسی شخص کو کوئی بھی جسمانی روحانی آسابی تکلیف پہنچے وہ کام نہ کرو اس سے بچو گا اگر انسان ساری زندگی صرف اپنے آپ کو سیف کرنے کے چکر میں رہے اور پھر یہ پروگرام بنا لے کہ اگر میں نرم پڑوں گا تو پھر میرا لوگوں پہ روح کیسے قائم رہے گا اگر میں تھوڑا سا ڈھل جاؤں گا تو لوگ تو اس کا ناجائز فیدہ اٹھائیں گے تو بھئی لوگ تو اٹھائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جام ترمیزی میں موجود ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مومن نرم دل ہوتا ہے لیکن سامنے والا اسے بے وکوف سمجھ لیتا ہے حالانکہ وہ نرم دل ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسے ساری باتوں کا پتہ ساری خبر ہوتی ہے وہ جان رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ اللہ نے نرم دل بنایا اب وہ کیا کرے میرے بھائی کوشش کریں کہ سامنے والا اگر زیادتی پہ اتر آیا ہے تو پھر بھی آپ اس کے جواب میں کوئی زیادتی نہ کریں اپنی زندگی میں کانٹے بونے سے بچیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر اس بات کو بیان فرمائے دنیا میں لوگ ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا یہاں کیسے انصاف ہوگا ماذا اللہ تعالیٰ یہاں تو ہر فائل داخل دفتر ہو جاتی ہے یہاں تو جس پر زیادتی ہوتی ہے وہ بیچارہ مظلوم رہتا ہے اور ظالم کا دفاع ہو جاتا ہے ظالم بچ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سارے سوالوں کا جواب مختصر جملوں میں رشاد فرما دیا مختصر جملوں میں فرمایا وَلَا تَخْصَبَنَ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَحْمَنُ الظَّالِمُونَ فرمایا یہ سوچنا بھی نہ یہ گمان بھی نہ کرنا کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر ہے یہ گمان بھی نہ کرنا سوچنا بھی نہ تمہارے آشیاں خیال میں بھی یہ بات نہ ہے کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے ہاں اِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ اللہ انہیں تھوڑی محلت دے رہا ہے لِيَوْمِ الْتَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْزَارُ اس دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اللہ انہیں محلت دے رہا ہے دھیل دے رہا ہے دھیل کو ان کی ازادی نہ سمجھ دینا اللہ کو تم نے گمان بھی نہیں کرنا ذرا قرآن مجید کی آیت کی ترتیب دیکھئے فرمایا یہ سوچنا بھی نہ کہ اللہ غافل ہے اللہ تو دھیل دے رہا ہے اور دھیل دھیل ہوتی ہے دھیل میں بلکہ کئی دفعہ انسان زیادہ اپنے لیے آزمائی جمع کر لیتا ہے ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے شاید مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں کوئی مجھ پہ سوال نہیں کرے گا میں اب ظاہر ہے میں اب اقتدار میں ہوں با اختیار ہوں اور جب انسان کرسی میں بیٹھا ہوتا ہے تو پھر چونکہ سارے لوگ اس سے نیچے بیٹھے ہوتے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کرسی ہمیشہ قائم رہے حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ تجھ سے پہلے بھی کئی کرسی پہ بیٹھ چکے ہیں اور تیرے بعد بھی کئی بیٹھیں گے بھول جاتا ہے آج سانو روز غشہ دا درنا سانو روز غشہ دا درنا ساڑے تو ساں وکیلت ججوے ساڑے تو ساں وکیلت ججوے تو ساں بھلے آدے ہتھ لجوے سانو توا دیزا تت مانے سانو توا دیزا تت مانے قربان تو ساں وکیلت ججوے سانو توا دیزا تت مانے قربان تو ساں وکیلت ججوے سانو توا دیزا تت مانے سانو توا دیزا تت مانے